پیزا ہر کسی کو پسند ہوتا ہے لیکن اگر گرپے بنانا ہو تو ڈو بنانا سب سے مشکل کام ہے جو کبھی کبھی بہت زیادہ ہارڈ بن جاتی ہے اور کبھی تو بہت زیادہ پتلی بن جاتی ہے میری اس ویڈیو کو بغیر سکپ کے ہوئے سٹیپ بے سٹیپ دیکھے گا آپ کی ڈو بھی بلکل پرفیکٹ سوفٹ اور یمی سی بن کے ریڈی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیرہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہے ہم سب کی دعاوں سے تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی یمی اور ٹیسٹی سی پیزا ڈو آج ہم بنا رہے ہیں پیزا ڈو جو بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی سی ڈو بنے گی جس سے بلکل ہمارا پرفیکٹ سا پیزا بنے گا تو کئی لوگ پیزے ڈو میں کچھ ڈالتی ہیں کچھ انڈا ڈالتی ہیں کوئی کس طرح ڈالتی بناتا ہے لیکن میں جس طریقے سے بناتی ہوں وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بلکل پرفیکٹ بنے گی آپ کی ڈو تو ڈو بنانے کے لئے چیزیں چاہیے پیزے کی ڈو بنانے کے لئے جو مین انگریڈنٹ ہے وہ ہمیرے پاس ہے یہ آر پرپس فلاور جانے کے پلین میں دیکھیں ہیں جو میں نے دو کپ کے قریب لیے ہیں ساتھ ہی میں چاہئے اسٹ انڈیست ساتھ ہی ملک اور آدھ کپ ہی پانی اس کے اندر جائے گا یہ دونوں ٹیمپریچر کے اوپر ہیں بہت زیادہ وارم بھی نہیں ہیں اور تھنڈے بلکل نہیں ہیں ٹیمپریچر پہ ہمیں چاہیے ساتھ ہی میں ہمیں کوکنگ آئل چاہیے دو ٹیبل سپون کے قریب ایک آدھا ٹیسپون کے قریب ہمیں پینک نمک چاہیے ورنٹ ٹیسپون کے قریب ہمیں چینڈی چاہیے چیزوں کو میں نے اس چمچ کے ساتھ ہی نہ پائیں تو آپ بھی کوشش کریں جوالے چمچ ایک ہی دفعہ بیکنگ والے لے رکھ لیں بہت سہولت رہے گی اسے بلکل پرفیکٹ نام بنتا ہے بیکنگ کے اندر بھی اور کوئی بھی اگر آپ نے دو بنانی ہو تو اس کے اندر بھی ہم سٹارٹ کرتی ہیں آج کی ایزی اور آسان سی ریسپی لیٹس سٹارڈ ایٹ سب سے پہلے آپ نے تمام درائی چیزوں کو کمبائن کر لیں گے جو ہم نےٹڑا хочے پھر کٹھا کر لیں گے Первے ہی ساطھ ہی میں اس کے لئے رکھا ڈال دیں گے ساتھی میں اس کے اندر ڈال دیں گے پیسک نمک . 1 ٹی سپون کاریب چینی ڈال دیں گے اور 1 ٹی سپون کاریب اس کے اندر ڈال دیں گے ایسٹ 1 ٹی سپون کاریب اس کے اندر ڈال دیں گے پھر آل کوئی سا کوکنگ آئل آپ لے لیں جو آپ کو گرمی موجود ہے اور ہاپ گلاس آمیں اس کے اندر ڈال میلک کر ڈالیں گے یہ روم ٹیمپریچر کی اوپر ہے اب ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اب ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر وارم جن کے روم ٹیمپریچر کی اوپر جو ہمارا پانی ہے وہ ڈاگتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے آپ کی مرضی ہے آپ ہاتھ سے بھی کر لیں تاکہ چمچ سے کر لیں تھوڑا سا پانی اس کے اندر اور جائے گا یہ دیکھیں آدھا گلاس میں نے آپ کو دکھایا تھا لیکن آدھے سے بھی یہ آدھا ڈالا ہے آدھا میرے پاس پانی بچ گیا ہے اس طرح کی ہمیں سوفٹ سی ڈو چاہیے بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے بلکل اس طرح کی ہمیں ڈو چاہیے اب ہمیں ہاتھ کی ہیلپ سے اس کو تھوڑا سا گوند لینا ہے تھوڑا سا نیٹ کر لینا ہے ڈو کو نیٹ کر کے ہم نے ہلکا سا اس کے اوپر آئے لگا دیا ہے ہم نے بہت زیادہ اس کو گوندنا نہیں آٹے کی طرح بس ہم نے اس کو ٹو منٹ کے لیے نیٹ کیا ہے اب ہم نے اس کو پیپر سے جا پھر پلیٹ سے کسی بھی چیز سے کور کر کے اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے دو گھنٹے ضروری نہیں اگر آپ کے ہاں گرمی ہے موسم ٹیمپریچر ٹھیک ہے تو جلدی بھی رائز ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ سرتی ہے نا تو اس لیے اب اس کو دو گھنٹے لگ جائیں گے رائز ہونے کے لیے تو ملتے ہیں بھی دو گھنٹے کے بعد اور دو گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاتا نہیں ہوں کہ یہ ہماری پیزا ڈو بنی کیسی ہے یہ دیکھیں ما شا اللہ کتنا پیارا ہمارا جو پیزے کاٹا ہے وہ رائز ہوا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے ایسا کرنا ہے پنچ کرنا ہے اس کو ایسے اور اس کی ساری ائر ہم نے نکال دینا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری ہماری سوفٹ سی ڈو بلکل بن کے ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی الحمدللہ دیکھیں ہمارے پیزے کی ڈو بلکل پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہے ہارٹ بلکل بھی نہیں ہے آپ اس ریسپی کو سٹیپ با سٹیپ فالو کیجئے گا تو آپ کی پیزے کی ڈو بھی بہت ہی زبردست بنیں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے آپ کے فیڈبیک کا ہمیشہ انتظار رہے گا اچھا کھائیں ہیلڈی کھائیں ہمیشہ اپنی دعاو میں یاد رکھے گا ملتی ہوں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ